موسیقی 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 تو چلیں بس اب ہم دیکھ لیتے ہیں دھائی بھی ہماری تیار ہے پھٹ کر تو اس میں ہم یہ جو ہم نے آلو میش کیا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور دھائی بہت اچھے سے پھٹنی ہے تاکہ کریمی ٹیکچر پر بلکل آ جائے اتنی اچھے سے ہمیں دھائی تیار کرنی ہے تو آلو ہم دھائی میں اچھے سے مکس کر لیں گے آلو کا گرین پارٹ میں نے نکال دیا ہے کیونکہ وہ گرین پارٹ نقصان ہی دیتا ہے اور اکثر کر کے آلو میں آئی جاتا ہے تو آپ اسے ضرور نکال دیں گے اور آپ کے آلو میں بھی آ جائے تو میں نکال چکی ہوں تو بس اس میں تھوڑی سی سپائسز ہم ڈال دیتے ہیں پہلے ہم اس میں ڈالیں گے زیرا یہ روسٹیڈ زیرا ہے زیرا پاورڈر جو تبے پہ میں نے بھون کر اس کا پاورڈر بنا کر تیار کیا ہے اور اسی طرح سے ہم روسٹیڈ چیلی فلیکس ڈالیں گے یعنی لال مرچ کو بھی تبے پر بھون کر پاورڈر بنا لیا ہے ہاپ ٹی سپون اس میں ہم نمک ڈال دیں گے اس میں میں نے ہاپ ٹی سپون سیا میرچ بھی ڈال لیا ہے اور اس کی ویڈیو سکپ ہو گئی ہے اور اس میں ہم کٹا ہوا پودینہ ڈال دیں گے کیونکہ گرمی میں پودینہ تو ازیلی اویلی بھول ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ ہارا دھنیا میرچ میں ڈال سکتے ہیں تو انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے سیا میرچ ضرور ڈال لیے گا کیونکہ اس میں ویڈیو سکپ ہو گئی ہے سیا میرچ پودینہ یعنی میں نے پودینہ بنا کر رکھا وہ ضرور ڈال لیے گا تو اس پوائنٹ پر ہم اس میں نمک میرچ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری نمک میرچ ہلکی تو نہیں ہے ویسے میرچ تو ہلکی ہوتی ہے لیکن نمک تھوڑا سا تو ہونا ہی چاہیے تو آپ ٹیسٹ کر لیں اس میں اچھا دیکھئے اب اس کو یہ تو تیار ہو گیا تو میں نے یہ وان ٹیسپون آئل میں زیرا براؤن کیا ہے ہاف ٹیسپون زیرا براؤن کیا ہے تو اسے ہم ایک چھوک کی طرح دہی کے اوپر ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ ٹرائے ضرور کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند ضرور آئے گا تو اب اسے گارنش کر لیں گے ہم ہر دھنیا کے ساتھ یا پودینے کے ساتھ میں ہر دھنیا کے پتیاں لگا رہی ہوں اگر آپ کٹا ہوا ہر دھنیا یا پودینہ ڈال کر گارنش کرنا چاہے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا رائطہ تیار ہو گیا ہے انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی اور پسند آئے تو لائک ان شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا انشاءاللہ میں پھر کوئی نئی ریسپی لے کر آنگی اللہ حافظ